شہر کوئی بھی ہو اپنایت مل جائے تو ہر شہر اپنا ہی لگتا ہے آپ کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے تو ویورز بات کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے یہ پروجیکٹ ہے بی جی سی آئی جی سی کا پروجیکٹ ہے یہ اور اکرچے بات کریں اس کے اینو سی کی اینو سی اس کا بلکل کریئر ہے اور اگر بات کریں اس کی لوکیشن کی چکریٹ روڈ پر واقعہ ایم ٹو موٹر وے راولپینڈی رنگ روڈ کے قریب واقعہ ہے اور ہزاروں کنال پہ یہ مشتمل یہ پروجیکٹ ہے جس میں سرمایہ کاری آپ کو بہت اچھا ریڈر یہاں سے دے سکتی ہے انویسمنٹ کے پوائنٹ او ویو سے بھی اور اگرچہ آپ فیوچر میں گر بنانا چاہ رہے ہیں اس پوائنٹ او ویو سے بھی بہت اچھا اور بہت بہترین آپشن ہے ہزاروں کنال پہ مشتمل یہ پروجیکٹ ہے ہزاروں کنال کی جگہ جو کہ سوسائیٹی کے نام پہ موجود ہے اور اس میں پاکستان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ اس میں ہونے جا رہے ہیں جو کہ آپ دنیا کے کسی بھی شیر میں جا کے آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں اس میں سے نامی گرامی آپ انشاءاللہ بروڈ سیٹی کے اندر دیکھیں گے اور بروڈ سیٹی کے اندر مسجد جو کہ ترکی میں واقعہ وہ بننے جا رہی ہے برجل عرب جو ہے وہ اس میں بننے جا رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹ اس میں بننے جا رہے ہیں اور بات اگر کی جائے اس پروجیکٹ کے سٹارٹ کی تو یہ پروجیکٹ دو ہزار اٹھارہ میں سٹارٹ ہوا تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں اس کے پر لوگوں کی کڑی نظر تھی کہ یہ پروجیکٹ اپنا ڈیلیور نہیں کر سکیں گے یا کچھ فراد کر جائیں گے تو آج بروڈ سیٹی نے ان سب چیزوں کے پیچھے چھوڑ کے پاکستان کے اندر بہت بڑا نام بنا چکا ہے اس کے علاوہ جب آپ بروڈ سیٹی کے اندر انٹر ہوتے ہیں انٹر ہونے کے ساتھ ہی آپ کو وہاں پہ ورلڈ ڈالیسٹ ہارس مسکٹس آپ کو وہاں پہ ملتا ہے جس کی انچائی ایک سو پیچاس فیڈ تک ہے اور اس کا نام بہت جلد گنیز بکاو اور ریکارڈ میں بھی لکھا جائے گا اور اسی ورلڈ ڈالیسٹ ہارس مسکٹس کے اندر جو کہ بہت ہی بڑا برینڈ ہے سیکنڈ کپ کافی کے نام سے وہاں پہ ابھی تک نانچ ہو چکا ہے پاکستان کے سب سے بڑا وارٹر تھیم پارک اس کے اندر بننے جا رہا ہے جو کہ تین سو پچاس کنال میں مشتمل ہوگا اس کے علاوہ اس میں جو کہ ترکی کی استمبول میں واقعہ بلو ماسک مسجد ہے وہ اس میں بننے جا رہی ہے اس کے علاوہ برجل عرب جو کہ دبائی میں واقعہ ہے وہ اس میں بننے جا رہا ہے برجل عرب امارت جو کہ اس میں بننے جا رہی ہے اس کی چار سو پیچاس فیٹ اس کی ہائٹس ہے نیچے والے فلور جو ہیں تین فلور بیسمنٹ میں پارگنگ کی جگہ ہے اس کے علاوہ گراؤنڈ فلور پہ سوسائٹی کا اپنا کارپریٹ آفیس ہوگا اور ساتھ فلور اس میں جو ہے کمرشل ایکٹیوٹیز کے لیے ہیں جیسے کہ سنڈورس اور دبائی کے جو آپ بڑے بڑے موال دیکھتے ہیں اس طرح کا پروجیکٹی بننے جا رہا ہے اور اس سے اوپر جو ہوگے وہ سب اپارٹمنٹس ہوں گے اور اس کے ٹاپ فلور کی اوپر جو ہے ہیلی پیڈ بھی ہوگا اور بات کی جائے بلو وڈ سٹی کے اندر جو ایک میگا پروجیکٹ ہے اس کی اندر بارہ سو کنال پہ مشتمل قطر سٹیڈیم بننے جا رہا ہے جس میں پچپن ہزار بندوں کی بیٹنی کی جگہ ہوگی اور پندرہ ہزار گھاڑیوں کی جو پارکنگ کی جگہ وہاں پہ موجود ہوگی یہ ہے بلو وڈ سٹی بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے جس میں بہت سارے آنے والے وقتوں میں آپ جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹ اس میں آپ دیکھیں گے کمرشل ایکٹیوٹیز آپ دیکھیں گے اور برو وڈ سٹی سے باہر آپ کو کسی بھی چیز کے لیے نہیں جانا پڑے گا اور سب سے جو مین چیز ہے وہ نیو جو ائرپورٹ ہے اس کی بلکل قریب ترین یہ واقعہ ہے اور بات کی جائے اس میں پلوٹ کی پلوٹ کی جو بھی آپ کو ڈیٹیل اس میں چاہیے ہوئی آپ نے ڈیٹی کے کنٹیکٹ نمبر پھر رابطہ کر کے مجھ سے انفرمیشن لینی ہے اس میں سب سے مین امام جو آپ کو پلوٹ ملے گا وہ آپ کو ساڑھے چار مالکہ ملے گا اور میکسیمام جو ہے دو کنال کا پلوٹ اس میں آپ کو ملتا ہے اور فارم ہاؤس جو ہے اس میں میکسیمام آپ کو سولہ کنال کا آپ کو اس میں ملتا ہے جس میں آپ کو مین جو مزید کی بات ہے وہ ہے ٹوٹل دس پرسن آپ نے پیمٹ دینی ہوتی ہے باقی آپ کو انسٹالمنٹ میں دینی ہوتی ہے جو کہ چار سال کے انسٹالمنٹ پیمٹ پران میں آپ نے دینی ہوتی ہے آپ پراد کسی بھی جگہ پر لے سکتے ہیں وارٹر فرنٹ میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ آپ چاہے وہ شوڈیور میرے پاس بنا ہوا ہے میں بلکہ ویڈیو میں لگا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جس کو بھی اور انفرمیشن چاہیے ہوئی اپنے پلوٹ بوکنگ کروانی کے لیے تو ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بوکنگ کروائیں گے پلوٹ کی اور اپنا مستقبل آپ اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں ایک آپ کی چھوٹی سی اسمیسمنٹ سے آپ کے بچوں کا مستقبل بن جائے گا ٹھیک ہے تو اگرچہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ مسکراہٹوں اور لائف سٹائل سے بھرپور شہر کٹھن ہو یا آسان منزل تک لے جائے تو ہر رستہ اپنا ہی لگتا ہے خوابوں تابیروں اور کامیابیوں سے سجا رستہ موسیقی موسیقی